موسیقی اسلام علیکم ناظرین KBNK نیوز بلٹن میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر سلنگناہ سٹیٹ انٹیگریٹڈ کومن انٹرنس ٹیسٹ ٹی ایس آئی سیٹ کا اگز دو ہزار اکیز میں انخار آئی سیٹ کا شیڈیول جاری تین اپریل کو نوٹیفیکیشن موسیقی 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 موسیقا ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا نیو سنسٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ ائرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیف پر الوی پرساد آئی ہاؤسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب کمرشیل اور ریزیڈنشل پلوٹس ہنڈر سکوائر یارٹس پلوٹ گرام پنچائت اپرووڈ لی آؤٹ کنبرجن لانڈ 100% فاسطو سپورٹ ریجسٹریشن کلیر ٹائٹل 10 year سیکیورٹی گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کریں نیو سنسٹی ڈیولپرز تو جلدی آئیے اور اپنا پلوٹ بک کرائیے نیو سنسٹی ڈیولپرز اپسٹ چوائز فنکشن ہال چندرین گھٹا بندلیا گھڑا روڈ ہیدرباد کنٹیکٹ 98481 187780 63037 1082 بریک کی بار کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے ٹیارس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کے ٹی آر نے آئی ٹی آر پروجیکٹ کے معاملے میں جھوٹ بولنے والے تلنگانہ بی جی پی کے صدر بندی سنجے کمار اور بی جی پی کو معذرت خواہی کرنے کا مطالبہ کیا میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا ہے کہ جھوٹ بولنے کے معاملے میں بندی سنجے نے بے شرمی کی تمام حدیں پار کرتی اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بندی سنجے تلنگانہ حکومت کے خلاف مسلسل مکتوبات روانہ کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے بندی سنجے کو مشورہ دیا کہ وہ تلنگانہ حکومت کو مکتوبات روانہ کرنے کے بچائے بی جی پی کے ذریع قیادت مرکزی حکومت کو مکتوبات روانہ کرتے ہوئے آئی ٹی آر پروجیکٹ حیدرباد کو منظور کرنے کے لیے دباؤ ڈالے پارلمنٹ میں مرکزی وزیر روی شنک پرسات نے آئی ٹی آر پروجیکٹ منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے انہیں مکتوب روانہ کرنے کا بندی سنجے کو مشورہ دیا تلنگانہ سٹیٹ انٹیگریٹڈ کومن انٹرنس ٹیسٹ ٹی ایس آئی سٹیٹ کا اگست دو ہزار اکیس میں انخواد عمل میں آئے گا جو ریاست کی تمام کالجز میں ایم بی اور ایم سی کورسز میں داخلے کے لیے ہوگا اس کا علامیات تین اپریل کو جاری کیا جائے گا کومن انٹرنس ٹیسٹ کی پہلی سی ای ٹی کمیٹی کا اجلاس منقد ہوا جس میں انٹرنس امتحان کے شیئر ڈیول کو خطیعت دی گئی سات اپریل سے آن لائن درخواست فارم داخل کیا جا سکیں گے اور بغیر درینا فیس پندرہ جون تک رام نام ریجسٹر کروائے جا سکتے ہیں درینا فیس دو سو پچاس روپے کے ساتھ تیس جون اور پانسو روپے کے ساتھ پندرہ جولائی تک نام کا ریجسٹریشن کروانے کی سہولت ہوگی جبکہ ایک ہزار روپے درینا فیس کے ساتھ تیس جولائی تک درخواستیں خبول کی جائیں گی ریجسٹریشن فیس سے چھ سو پچاس روپے ہیں جبکہ ایسی ایسٹی اور جسمانی معذورین کے لیے فیس چار سو پچاس روپے مخرر کی گئی ہے کنوینر پروفیسر کے راجی رڈی نے بتایا کہ کمپیٹر پر مبنی ٹیسٹ تیلنگانہ وہ آندھر پردیش کی چودہ مراکس پر مناقق کیے جائیں گے پہلے دن ٹیسٹ کے اوقات صبح دس بجے تا ساڑھے بارہ بجے ہوں گے اور تین دھائی بجے تا پانچ بجے شام ہوں گے جبکہ دوسرے دن اوقات صبح دس تا ساڑھے بارہ بجے تن ہوں گے وزیر بلدی نظم و نسخ کے تارک رمہ رونی صحافیوں کی مختلف تنظیموں کی نمائندوں اور تلنگانہ میڈیا اکیڈمی کے چیئرمن علم نارائن کے ساتھ مل کر صحافیوں کی بہبود کے پروگرام کا جائزہ لیا اس موقع پر ازلا کے صحافیوں کو مکانات یا زمین دینے ہیدرباد میں جوہلال لہرو جنرلسٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے لیے پیٹ بشیرباد میں زمین اولاد کرنے اور میڈیا اکیڈمی کو حکومت کے بقیاجات کی رقم جاری کرنے کا تیخن دیا ساتھ مارچ کو متوفی صحافیوں کے ارکان خاندان میں مال امداد تقسیم کرنے کا بھی فیصلہ کیا تلنگانہ کی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کے تارک رمہ رونے کہا ہے کہ چوبیس کروڑ روپے کے مجرہ خرض جات میں سے تلنگانہ کو صرف چالیس لاکھ روپے ہی دیے گئے تارک رمہ رونے جو سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم پر سرگرم رہتے ہیں انہوں نے اس خصوص میں کیے گئے ٹویٹ میں یہ بات کہی انہوں نے ساتھ ہی اس ریمارک کے ذریعے وزیراعظم نرندر موڈی کے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا مزاق بھی اڑایا دیاست تلنگانہ کے ذلے جگتیال میں ایک طالب علم کے کرونا سے متاثر ہونے کے بعد سکول کو بند کر کیا کیا کورٹلا وندل کے اہلاپور میں یہ واقعہ پیش آیا طالب علم کے کرونا سے متاثر پائے جانے کے بعد سکول کے ٹیچرز اور طلبہ کے کرونا کے معینے کروائے گئے جس میں پتا چلا کہ دو ٹیچرز بھی کرونا سے متاثر ہیں جس کے بعد سکول کو بند کر دیا گیا روامہ کی آٹھ تاریخ کو ساویت ربائی پھولے کی سالگرہ اور عالمی یوم خواتین کے موقع پر فاروخ نگر ڈپو میں چھے ڈپو سے آنے والی خواتین کو بطور مہمانے خصوصی ساویت ربائی پھولے کی سالگرہ منانے کے تقریب میں مت اکیا گیا ہے فاروخ نگر ڈپو مینجر کے کمار اور فلک نمار ڈپو مینجر زاکر حسین بھی اس دوران موجود تھے انہوں نے اس زمن میں تفصیلات بتائی ہیدرہوار ریزن میں پورا 17 ڈپو سے ہے 17 ڈپو سے میں پورا ملکے 3 ڈیوزنس ہے ہر ایک ڈیوزن میں ہم امپلائیس کو تریننگ کلاس کندر کر رہے ہیں یہ تریننگ کلاس کا محصہ دیکھئے ہیں اس سے پہلے کرونے کا پہلے ہمارا revenue بہت زیادہ آتا تھا occupancy اس سے پہلے ہمارا 65% آتی تھے وہ occupancy ہم پہنچ ہوئے ہیں سو 57 سے 65 کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ایک کوشش میں ہم امپلائیس کو ایڈکیٹ کر کے پرائیویٹ آپریٹر سے پیسجز کو کائسا لینا اور بسٹاف میں بسز کو روحنا اور رائیور این کندرٹر دونوں ملکے کام کرنے کے لیے ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں سو یہ کلاسز کو کندرٹ کرنے کے بعد زیادہ سٹاف ہمارے پاس ایمپرومنٹ بتا رہے ہیں ریوینی بھی ایمپروم ہو رہے ہیں سو ہمارے ہم اچھا ریزلز دے رہے ہیں اور ایک مارچ آٹھ تاریخو انٹرنیشنل مجلسی کاروان رکنے سمبلی کو اثر ہوئی ہو دین نے اپنے حلقے کاروان کے قلیل بھائی زردہ گلی اور نظام کولنی کا دورہ کیا اور وہاں جاری اینپی ٹری پائپ لائن اور باکس ٹائپ ٹرین پروجیکٹ کے کاموں کا موینہ کیا اس دوران ان کے ہمراہ مجلسی مخامی کارپوریٹر نانا لگر ڈیویشن کارپوریٹر محمد نصیرودین مجلسی پرائیمری یونٹ میمبرز اور دیگر نظام کولنی کے ایکٹیف میمبرز بھی موجود تھے ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا جرمنٹن ہسپٹل اورٹوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایہ انامیافتہ دکٹر میر جوادزار خان سینئر اورٹوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور دکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کے خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن بریک کی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکریٹری وہیا خودپورا رکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری نے مرزا ریاض الحسن آفندی رکن خانساز کانسل کے ہمراہ اتحاد الیکٹرسٹی کانٹریکٹ ایمپلوئیز یونین کی جانب سے جاری کردہ کیلنڈر دو ہزار اکیس کا رسم اجراء عمل میں لائیا یہ پروگرام دارو سلام میں منعقد کیا گیا اس دوران مجلسی مخامی لیڈرز اور دیگر ایکٹیف میمبرز موجود تھے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلمنٹ چھترباد بیرسٹر اسددین اویسی کی ہدایت پر مجلسی چار منا رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے چیف مینسٹر ریلیو فنڈ کے تحت استفادہ کنندگان میں چیکس تقسیم کیے یہ چیکس ایمیل اے آفس پنچ محلہ چار منار میں تقسیم کیے گئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلمنٹ چھترباد بیرسٹر اسددین اویسی کی ہدایت پر سید احمد پاشا خادری جنرل سیکرٹری ایم آئیم وہ یا خودپورا رکن اسمبلی نے علمدار والا جاہی کارپوریٹر ڈبیرپورا ڈیویجن کے ہمراہ ڈبیرپورا دروازے علاقے کا دورہ کیا اور وہاں جاری نالکی کاموں کا موینہ کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ ابتدائی مجلس کے ذمہ داران بھی موجود تھے ریاستی وزیر فائنانس ٹی حریش رو نے کہا ہے کہ کانسل میں رہنا بی جی پی کے امیدوار رامچند رو کو پسند نہیں ہے اس لئے انہوں نے اسمبلی اور پارلمنٹ کے لئے بھی مخابلہ کیا جنہیں عوام نے ٹھکرا دیا حلقے گریجویٹ کانسل حیدرباد رنگہ رڈی محبوب نگر کے ٹیارس کارپوروں کا ہرش رون نے تانڈور میں ایک اجلاس طلب کیا اس موقع پر وزیر تعلیم سبیتائند را رڈی ٹیارس کی امیدوار وانی دیوی رکن پارلمنٹ رنجیت رڈی سابق وزیر مہندہ رڈی ٹیارس کے رکن اسمبلی روحی ترنڈی کے علاوہ دوسرے موجود تھے اس موقع پر ہرش رون نے مزید کہا کہ وکلا کی فلاو بہبود کے لئے سو کروڑ کا فنس مختص کرنے والی تلنگانہ ملک کی واحد ریاست ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک میں وکلا کا تاؤن ناقابل فراموش ہے کرونا بہران کے دوران حکومت نے بچیس کروڑ پر فراہم کی تلنگانہ حکومت جو مدد کی ہے وہ ملک کی کسی بھی ریاست نے ایڈوکیٹ برادری کے ساتھ اس طرح کا تاؤن نہیں کیا ہرش رون نے بی جے پی کے امیدوار رام چندر راو سے استفسار کیا کہ وہ ان چھ سال کے دوران وکلا برادری کے فلاو بہبود کے لئے کیا کیا انہوں نے تمام گریجویٹ طبخات سے ٹیارس کی امیدوار وانی دیوی کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیہ بنانے کی اپیل کی مرکزی وزارت تعلیم انہوں نے مدارس میں وید اور یوگا کی تعلیم دینے کا فیصلہ کیا ہے نیشنل انسٹیوٹ آف اوپن سکولنگ این آئی او ایس کی تحت ایک نیا کورس مطارف کرایا جا رہا جس کے تحت سو مدرزوں میں قدیم ہندوستانی علم اور روایات سے متعلق ازباغ پڑھائے جائیں گے یہ خصوص ازباغ تیسری پانچوی اور آٹھوی جماعت کے لئے ہوں گے اس کے لئے پندرہ مزامین خصوصی طور پر تیار کی گئے ہیں وید کی تعلیم میں بھاگوت گیتہ رامائن بھی شامل ہے اس کے علاوہ یوگا سائنس اور سنسکرٹ شامل رہیں گے این آئی او ایس کے چیئرمن سروج شرمہ نے بتایا کہ اس وقت یہ کورس سو مدرزوں میں پڑھایا جا رہا اور مستقبل میں اسے بڑھا کر پانچ سو کر دیا جائے گا تاہم مرکزی حکومت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ مدارس میں رامائن اور مہا بھارت کی تعلیم لازمی نہیں ہوگی بلکہ یہ طلبہ کی سوابدیت پر منحصر ہوگا نیشنل اوپن سکول کے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے ہیں چاہے مدرسے کے بچے ہو یا سکول کے یا پھر کسی اور ادارے کی وہ اردو پڑھنا چاہے یا ہندی سنسکرٹ وید رامائن یا دیگر مزامین پڑھنا چاہے یہ پڑھنے والوں کی پسند ہوگی کہ وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں کرنے کا واقعہ تلنگنہ کے کامارڈی میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق کامارڈی کے اشوق نگر میں اسما بیگم نامی خاتون اپنے شوہر کرشنہ سوامی اور ماما شفی کے ساتھ رہتی ہے اس گھر میں اسما کی ماں نجمہ بیگم بھی ان کے ساتھ خیام پذیر تھی بتایا جاتا ہے کہ پچھتر دن قبل نجمہ بیگم کی اچانک موت ہو گئی اور اسما کی شوہر اور سوسن نے ہارٹ اٹیک سے نجمہ کی موت واقع ہونے کی وجہ بتائی اور اس کی تدفین کر دی اس کے بعد سے اسما کا شوہر اور ماما اس پر ماں کے نام پر موجود جائدات کو فروخت کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے یہ دباؤ ان دنوں کچھ زیادہ ہو گیا جس پر اسما بیگم نے ماں نجمہ کی اچانک موت پر شک کیا اور پولیس میں شوہر اور ماما کے قلاف شکایت ترج کروائی ریپورٹ کا انتظار ہے اس سلسلے میں پولیس نے مخدمہ درش کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا پھر کشش شکستیت کے لیے لباظ اور بہترین لباظ کے لیے صرف اور صرف نورانی لباظ ایک کمپلٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن شادی بیعہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تکاری تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباظ شیروانی صدری کرتہ پیجاما پتھانی سوٹس دینیم کرتہ پیجاما عربی توب مینز اینڈ کیٹس ویئر ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈیمیٹ سٹیچنگ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں ایڈریس ایڈر ایڈمز کالونی ٹولی چوکی آور برانچ پورڈیو مال ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ ہیدر آباد لیل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائیمنڈ کنسٹرکشن سنڈ ڈیولپرز کی وکریہ پیشکش ہندیڈ سکوار یارڈز کی خریداری پر ریجسٹری مفت پائیں یہ پیشکش مہدود ہے جے پی ڈائیمنڈ ہیلز فیز ون کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائیمنڈ کنسٹرکشن سنڈ ڈیولپرز کی چیئرمین ہافیز محمد جعفر کی ایک اور مائناز پیشکش فیز ڈو اور فیز ڈری ہندیڈ سکوار یارڈ سپلونٹ چار لاکھ اور پانچ لاکھ میں دستیاب ہے جہاں گیر پیل دکا کے دامن میں مقابلے رہائی شعبادی سے متصل ایلیکٹرسٹری واترپ بی ٹی روڈز پارک فوٹ پات آٹی سی بس شجرکاری اور مسجد کی سہوڑیت کے ساتھ گرام پنچائت اپروفڈ لے آؤٹ کلیر ٹائٹل سپورٹ ریجسٹریشن گیٹڈ کمیونٹی کتھور منڈل شمشاباد ائرپورٹ سے بحث پچیس منٹ کی دوری پر بکنگ جاری ہے جلد از جلد ربط پیدا کریں ڈائمنڈ کنسٹرکشن بریک کی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے انڈیا بائیو ٹیک نے ویکسین کے تیسرے مرحلے کے تجرباتی نتائج کا اعلان کیا اور تیسرے مرحلے میں ویکسین کے اثر کے صلاحیت 81 فیصد پائی گئی ہے کمپنی کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستانی میڈیکل ریسرچ کانسل کے شتراک سے کیے گئے اس تجرباتی مطالعے میں 25,800 افراد شامل تھے یہ ہندوستان میں ایسی سب سے بڑی تحقیق ہے جس نے کسی ویکسین کی محسر صلاحیت کا تجربہ کیا ہے اس تجربے میں شامل افراد کو غیر فعل کورونا وائرس کی ڈوز دی گئی اور پھر اس وائرس کے خلاف پیدا ہونے والی انٹی بوڈیز کی ستے کا مطالعہ کیا گیا سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں بیوی کا گلہ گھونٹ کر ختل کرنے کی کوشش کرنے والے درندہ صفت شوہر کو مخامی افراد نے پکڑ لیا اور خاتون کو بچا لیا یہ علمناک واقعہ تلنگانہ کے خمم میں پیش آیا خمم کی چلکہ کوئلہ پاڈو سے تعلق رکھنے والی ناویہ اور ناگشوہ رو شوہر اور بیوی ہیں دونوں کے درمیان کچھ عرصے سے اختلافات پیدا ہو گئے جس کے بعد ناویہ بچوں کو لے کر مائی کے چلی گئی ناگشوہ رو گزشتہ رو زہتی انجیو اس کولنی کے قریب ناویہ کو باتشیت کے بہانی بلایا اور سڑک کے بازو جھاڑیوں میں لے گیا اور اس کا گلہ گھونٹنے کی کوشش کی تاہم ناویہ کی چیخوں سے مخامی افراد چوکس ہو گئے اور ناگشوہر سے ناویہ کو چھوڑا لیا اور اسے پکڑ کر پولیس کو اطلاع دی پولیس نے موقع بھر پہنچ کر ناگشوہر کو گرفتار کر لیا اور ناویہ کو علاج کیلئے مخامی اسپتال منتخل کر دیا تیلی کون سپیکٹرم کی نیلامی کا عمل اختام کو پہچا ایرویوز کے لیے کل 77,814 کروڑ 80 لاکھ روپے کی بولیاں موصل ہوئی چلیے موصلات کی سیکرٹری انشو پرکاش نے بتایا کہ سپیکٹرم نیلامی کے دوسرے اور آخری دن کل 668.20 کروڑ روپے کی بولیاں موصل ہوئی سپیکٹرم کے 800 میگا ہرٹس 900 میگا ہرٹس 1800 میگا ہرٹس اور 2100 میگا ہرٹس اور 2300 میگا ہرٹس بینڈز کے لیے بولیاں لگائی گئی ان بینڈز کے تحت کل 855.60 میگا ہرٹس سپیکٹرم کے لیے نیلامی کی گئی اس نیلامی میں بولی لگانے والے تین کمپنیوں بھارٹی ایٹل لیمیٹڈ ووڈا فون آئیڈیا لیمیٹڈ اور رولانس جیو انفو کوم نے شرکت کی ذرائع کے مطابق بولیوں میں جیو ٹاپ رہی رولانس جیو نے واضح کیا کہ 5G سروسز کے استعمال کے لیے اس نے 448.35 کروڑ کے سپیکٹرم حاصل کی ہے ایر فون لگا کر ٹرین کی پٹریوں پر چلنے والے ایک شخص کو ٹرین نے ٹک کر دیتی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا یہ واقعہ آندھا پردیش کی نلور کے وجہ میں ہیل ریلوے گیٹ کے قریب پیش آیا یہ شخص ایر فون لگاتے ہوئے موسیقی سن رہا تھا دیلوے کانسٹیبل پربہاکر کے مطابق پیشے سے کارپنٹر شفی اللہ ٹرین کی پٹریوں پر ایر فون لگا کر سنتے ہوئے چل رہا تھا اس نے چننے کی سمت سے آنے والی مال بردار ٹرین کو نہیں دیکھا جس نے اس کو ٹکٹ دے دی مخامی افراد نے اس کو روکنے کے لیے پکارا تاہم اس کے کانوں میں ایر فونز ہونے کی وجہ سے وہ ان کی آوازوں کو سن نہیں سکا زخمی شخص کو مخامی افراد نے پرائیوٹ اسپتال منتقل کر دیا لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منانے والے کناٹک کے وزیر آپاشی رمیش چرکی ہولی نے اپنا اسطفح پیش کر دیا مختلف میڈیا چینلوں میں خبر آنے اور سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد وزیر رمیش نے اپنے اسطفح کا مکتوب چیف منسٹر کو روانہ کر دیا اور کہا کہ وہ بے خصور ہے اس کے خلاف سازش کی گئی ہے اس کا فرضی ویڈیو اور ٹیپ تیار کیا گیا وہ اخلاقی ذمہ داری خبول کرتے ہوئے اسطفح پیش کر دیا لیکن امید ہے کہ وہ اس معاملے میں بے خصور ثابت ہوں کیے تاج محل میں بم رکھنے اور اسے اڑا دینے کی دھم کی آمیز فون کال کے بعد پولیس نے تاج محل کی عمارت کو خالی کروا دیا اور بم سکوٹ کے سر تمام عمارت کی تلاش لی تاہم کہیں بھی بم برامت نہیں ہوا اور فون کال جھوٹا ثابت ہوا بتایا جاتا نام شخص نے تاج محل میں بم رکھنے کی فون پر اطلاع دی جس کے بعد تاج محل کی سیکیورٹی عملیت متحرک ہو گئے اور عمارت میں موجود سٹاف اور سیاہوں کو باہر بھیج کر تاج محل خالی کروا دیا لیکن بم برامت نہیں ہوا اس سلسلے میں پولیس نے دھم کی آمیز فون کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا جاریہ سال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے کوویڈ نائنٹین ویکسن کو لازمی خراتیا ہے سعودی عرب نے کہا کہ اس سال فریضہ حج ادا کرنے کی اجازت صرف ان افراد کو ہوگی جنہوں نے کرونا سے محفوظ رہنے اس سال حج کی اجازت ملنے کے زمن میں سب سے اہم شرط ہوگی واضح رہے کہ گزشتہ مہینے کرونا وائرس پر خابو پانے کی کوشش کے تحت سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے بیس ممالک شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی آیت کر دی تھی فیلحال بس اتنا ہی آخر میں پھر ایک بنظر سرخیوں پر چلنگانہ سٹیٹ انٹیگریٹڈ کومن انٹرنس ٹیس آئی سیٹ کا آگست دو ہزار اکیز میں انخار آئی سیٹ کا شیڈیول جاری تین اپریل کو نوٹیفیکیشن چلنگانہ حکومت صحافیوں کی فلاو مہبوط کے اہد کی پابند وزیر بلدی نظم نسق کی ترک رمار رو کی صحافیوں کی مختلف تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس بی جی پی کے امیدوار کو گریجویٹ طبقے سے ووٹ مانگنے کا حق نہیں اسمبلی اور لوگ صبح کی انتخابات میں عوام نے مسترد کر دیا تھی ہری شراؤ تلنگانہ بی جی پی کے صدر بندی سنجے موزرت خواہی کریں آئی ٹی آر پروجیکٹ کے معاملے میں بے شرمی کا مظاہرہ ریاستی وزیر کے ٹی آر جگتیال کی خان کی سکول میں طلبہ و اساتذہ کورونا سے متاثر سکول غیر مینہ مدت کے یہ بند اولیاء طلبہ پریشان انڈیا بائیوچیک کو ویکسن کے ٹیسرے مرحلے کے نتائج کا اعلان سڑک کے کنارے بیوی کا گلہ گھونٹنے کی کوشش مخامی افراد نے شوہر کو پکڑ دیا آزمین حج کے لیے اہم اطلاع حج کے لیے کورونا ویکسن لینا ضروری اسے کے ساتھ کی بی نیوز بلجن اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ